بسم اللہ الرحمن الرحیم غصے کی ذوک اس میں ہے الغضب للہ والغضب لینفسی اللہ کے لئے غصہ اور ذات کے لئے غصہ آج ہوتا یہ ہے کہ ذات تا غصہ زیادہ ہوتا ہے اللہ کے لئے غصہ بہت کام ہوتا ہے اللہ کے لئے غصہ کیا ہے کہ ایک شخص برائی کر رہا ہے آپ نے سمجھایا ہے دلائل دیئے ہیں حجت قائم کی ہے نہیں نماز پڑھتا غصہ یہاں کرو نا غصہ کیوں آتا ہے اس نے مجھے گالی دی تھی اس نے مجھے مزاد کیا تھا یہ تو ذاتی بات ہے ایک اللہ کے بارے میں اللہ کے رسول کے بارے میں اللہ کے دین کے بارے میں جو مرضی کہے وہاں غصہ آتا ہی نہیں یعنی آپ تھوڑا سا چک کیجئے کہ بیٹا میرا بھی ہے آپ کا بھی ہے لیکن ہمارے روئے کیا ہیں اگر وہ نماز نہیں پڑھتا تو کوئی نہیں مارتا اگر وہ کپ توڑ دیتا ہے تو دو لگاتے ہیں کپ اللہ سبحانہ وتعالی کی جنت سے مہنگا ہے یہی فرق ہے نمازیں ساری ضائع کر دے غصہ نہیں آتا دکان پہ آت گھنٹہ لیٹ جائے سارا دن گالیاں بھی کھاتا ہے جھڑکیاں بھی لیتا ہے مار بھی کھاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ مارنے والا یہ گالیاں دینے والا دنیا کے نشے میں دھد ہے اس کو دین کی غیرت نہیں ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیٹے نے صرف اتنی بات کی ہے ہم عورتوں کو مسدوں میں جانے سے روکیں گے کہا اللہ کے حسول کا فرمان ہے لَا تَمْنِعُوا اِمَا اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ عورتوں کو مسدوں میں جانے سے مت روکو وہ عبداللہ بن عمر جن سے بڑھ کے صحابہ کہتے تھے کوئی سنت کا پابند نہیں جن کا اخلاق اللہ کی رسول جیسا اَدَلُّ سَمْتًا وَهَدِيًا تھپڑ لگایا اپنے بیٹے کو اور دو مہینے تک بات نہیں کی تجھے جرت کیسے ہوئی اللہ کی رسول کی بات کے مقابلے بھی زبان کھونے کی اور ابن حجر تو لکھتے ہیں کہ زندگی بر پھر بقیہ انہوں نے اپنے بیٹے سے کلام نہیں کی اللہ کے لئے غصہ کرو نا ذاتی غصے کو چھوڑو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لئے فرمایا جس کو غصہ آیا ہے اپنے غصے کو نکال بھی سکتا ہے بدلہ لے بھی سکتا ہے لیکن کہتا ہے اللہ تیری رضا کے لئے میں معاف کرتا ہوں اللہ عزیز جلال نے وہاں اپنے پیغمبر سے وزن کی بات نہیں کروائی سیدھی بات کر دی کہ اس کو جنت میں بھیجوا کہ اللہ فرمائیں کہ کیا چاہتے ہو تم مانگو میں عطا کرتا ہوں